موسیقی وفاقی حکومت کی محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کی منظوری صوبوں کی درخواست پر فوج کی قوچ ریسپانس فورس کے طور پر تائناتی کی منظوری دی گئی کتنی تعداد میں اور کہاں کہاں فوج تائنات ہوگی فیصلہ صوبے کریں گے نوٹیفیکیشن جناہ صاحب نے جہاں زندگی کے آخری آیام گزارے اسے آگ لگائی کی جسٹس جمال مندخیل کا ملٹری کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے والی ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان سے مقالمہ کہا ریکارڈ کے مطابق جناہ ہاؤس لاہور کو بھی آگ لگائے گئے یہ بعد میں دیکھیں گے کہ قائدی عظم جناہ ہاؤس میں کتنے دن رہے سپریم کورٹ میں فوجی دالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل پر نظر سانی درخواستوں کی سمات ملزمان کو بری حالت میں رکھا گیا پانچ ہفتوں سے فیملی کو ملزمان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ملاقات نہیں ہوئی تو کیسے پتا چلا کہ برے حالات میں رکھا ہے جسٹس جمال خان مندخیل کا استفسار جو لوگ پہلے ملے انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھ بندے تھے وکلا کا جواب ملزمان سے فیملی ملاقاتوں کا واملہ حل چکا تھا میں سرپرائز ہوا کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی ایٹرنی جنرل حفظ اللہ نیاز نے راسترم پر آ کر کہا کہ میری متفارق درخواست بیٹے سے متعلق ہے اسی کو نمبر اگوا دیجئے جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ کی درخواست لی تو نہ جانے اور کتنی درخواستیں آ جائیں اصل کیس رہی جائے گا وکیل فیصل صدیقی نے کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست واپس لے لی مزید سمات 11 جولائی تک ملتوی ٹیکس آمدنی میں اضافہ نہ کیا تو آئیم ایف کے ساتھ یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا روامہ آئیم ایف کے ساتھ سٹاف لیول موحدے تک پہنچنے کے لیے پور امید ہیں ملک کا انحصار درامداد پر ہے کرزوں کی ادائیگی کے لیے ملک کرز لینا پڑتا ہے وفاقی وزر خزانہ محمد اور مزیب کا برطانوی دارے کو انٹرویو کہا لوگ رشوت کرپشن اور حراسانی کے در سے ایف بی آر سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے صدر مملکہ تین روزہ دور پر آج لاہور پہنچیں گے آصف علی زرداری کی متعدد ملاقاتیں شیڈیول پنجاب اسیم لیوی پیپلز پارٹی کے پارلمانی پارٹی سے ملاقات کریں گے صدر آصف علی زرداری پنجاب میں پارٹی کی تنظیم نوک کا جائزہ لیں گے گفدر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات کا بھی امکان فاور مانیکہ کے وکیل نے دوران عدت نکاح کیس میں التوا مانگ لیا گیارہ محرم تک سمات ملتوی کرنے کی صدا بانی پیچے اور بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات جو کہ اس عدالت کی جانب سے فکس ہو اس پر سمات ملتوی کی درخواست نہیں دی جا سکتی اسلامباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ سیشن جج کیسے التوا دے سکتا ہے وکیل پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر کی جانب سے التوا کے خلاف درخواست آئے اسلامباد ہائی کورٹ کے شیڈیول کا پابند ہوں اس میں تبدیلی ہوئی تو ٹھیک ورنہ میں فیصلہ کروں گا جج افضل مجوکہ کے رمانک سمات کل تک ملتوی جالی فارم سینٹالیس کی حکومت سے سچ کی توقع نہیں کی جا سکتی حکومت بے ساکھیوں کے سہارے آئی ہے تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں قانون کی والا دستی تک ملک نہیں چلے گا مجھے اڈیالا جل میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا اوپوزیشن لیڈر قومی سمبلی کی میڈیا سے گفتگو ایٹی سی سرگودہ نے عمر ریجوب کے وارنٹ گرفتاری منصوب کر دیے عمر ریجوب اور دیگر کے خلاف مقدمی کی سمات پندرہ جولائی تک ملتوی گجنامالا کے سیشن کورٹ میں عمر ریجوب کی ایک روزہ حاضر سے استثناء کی درخواست عدالت نے سمات سولہ اوگست تک ملتوی کر دی سائفر کیس پر ہماری تحفظات دور کیے جائیں سعود ان میں سٹیٹ بینک سے ایک روپے کا بھی کرز نہیں لیا تاریخ میں پہلی دفعہ سو ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا خیبر پختونخواہ کو فلاحی منصوبہ بنائیں گے وزرالہ خیبر پختونخواہ علیہ مین گنڈاپور کا بیان کہا ہم پوفارمنس کو دیکھ کر ٹیم میں تبدیلی بھی لا رہے ہیں دوزار اٹھائیس تک آٹھ سو میگا وارٹ مزید بجلی بنا لیں گے نوجوانوں کو سود سے پاک کرز دے رہے ہیں جیسٹس تاریخ محمود جہنگیری کے خلاف ریفرنس اور بدنیتی پر مبنی تشہیر کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا چیف جیسٹس سلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق فل کورٹ اجلاس کے صدارت کریں گے فل کورٹ اجلاس میں جیسٹس تاریخ محمود جہنگیری کے خلاف ریفرنس کی میڈیا اور سوشل میڈیا پرتشیر کے معاملے پر خور ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا پروز الہی زارہ الہی اور آسخ الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول اس سے نکالنے کا حکم جیسٹس شمس محمود برزا نے فیصلہ سنا دیا ایف آئی اے نے پی ٹو اے رہنمائی شوکت یوسف زئی کو اسلامباد ائرپورٹ پر روک لیا شوکت یوسف زئی اسلامباد سے برطانیہ جا رہے تھے بیٹی سے ملاقات کر دے مانچسٹر جا رہا تھا بتایا گیا کہ میرا نام اسیل میں شامل کیا گیا ہے شوکت یوسف زئی راچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھوں چلے جاری گرمی اور حبس میں قدرے کمی محکمہ موسمیات کے مطابق اسلامباد پنجاب خیبر پختونخواہ تشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی توقع بلوچستان کے بیشتر اسلامی موسم گرم اور مرتوب رہے گا ہیڈ کوچھ وائٹ بال کرکٹ ٹیم گیری کرسٹن لاہور پہنچ کے چیرمن پی سی بی نے گیری کرسٹن کو مشاورت کے لیے بلایا گیری کرسٹن ٹی ٹونٹی ورلڈ کیپ کی ناکس کارکردگی کی ریپورٹ پہلے ہی جمع کرا چکے بابر آزم کو کپتان برقرار رکھنے کے حوالے سے گیری کرسٹن سے مشاورت کا امکان ایسسٹنٹ کوچ ازر محمود اور ریڈ بال کوچ جیسن گلسپی بھی چیرمن پی سی بی سے ملاقات کریں گے آئی سی سی چیمپئنز ٹروی کا افتہ ہی می چ اونس فروری کو کراچی میں پاکستان اور نیوزالینڈ کے درمیان ہوگا یکم مارچ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان لا فارمے می چ کھیلا جائے گا آئی سی سی چیمپئنز ٹروی کا حتمی شیڈیول جاری کرے گا پی سی بی کا مجوزہ شیڈیول آئی سی سی پہلے ہی منظر کر چکا مجوزہ شیڈیول کے مطابق پاکستان اور بھارت نیوزالینڈ اور بنگلہ دیش گروپ اے میں شامل جبکہ آسٹریلیا انگلینڈ جنوبی آفریقہ اور افغانستان گروپ بی میں شامل ہیں اور وزیراعظم کا بیروکریسی پر ادمیت منان پاور سیکٹر کے امور میں آزاد ماہرین کے خدمات لینے کا فیصلہ بیروکریسی کی بریفنگ سے بہت سی معلومات مطرزاد نکلیں پن بجلی منصوبوں نیٹ میٹرنگ سولرائزیشن سے متعلق آزاد ماہرین سے رائے لی جائے گی بجلی کے خیمتوں سے متعلق بھی آزاد ماہرین کے خدمات لینے کا فیصلہ بجلی کی پیداواری اور تقسیم کار کمپنیوں کی نچکاری درامدی کول پاور پلانٹس کو دھر کول پر منتقل کرنے سے متعلق بریفنگ پر بھی ماہرین سے رابطہ پاور سیکٹر کے امور پر آزاد ماہرین پر مشتمل کبیٹی یا کاؤنسل تشکیل دیے جانے کا امکان